تارک ٹیڈی کے جنازے پہ بہت سے ساتھی فنکار شرکت نہیں کر سکے جس کی بہت ہی معقول وجہ تھی اس میں کچھ فنکار ملک سے باہر جو کہ اب تک بھی وہ وہی اپنے فلموں کی شوٹنگ میں مصروف ہیں اور جیسا کہ نسیم بکی صاحب جو کہ ہر وقت کوشاں رہتے ہیں اور پیش پیش ہوتے ہیں وہ چونکہ انگلینڈ میں ہیں وہ نہیں پہنچ سکے لیکن پھر بھی وہ ویڈیو کال پہ پورا جنازہ وہ انہوں نے اٹینڈ کیا اور آج صبح بھی میری بات ہوئی اور وہ بھی اسی طرح غمگین ہیں جس طرح ہم سب فنکار تارک ٹیڈی کے دکھ میں غمگین ہیں سخابر ناس صاحب وہ بھی فلم کی شوٹنگ پہ ہے اکرم اداز صاحب وہ بھی اور اس طرح بہت سارے ایسے نام ہیں جیسے کہ آج ہمارے بہمان تشریف فرما ہے حضر ننگیلا صاحب یہ بھی کراچی میں موجود تھے فلائٹ نہیں مل سکی اور یہ پہنچے لیکن لیٹ پہنچے وہ اس لیے کہ تارک ٹیڈی کے جنازے کو اٹھانے کی جو پلاننگ تھی وہ تھی زہر اور اثر کے بیچ میں لیکن کچھ چلنا گزید وجہات کی بنا پر یہ جنازہ میں بہت ارلی ان کی رہائشکہ سے اٹھانا پڑا اور یہی ایک خاص وجہ بھی تھی کہ جو دوسرے شہروں میں آرٹسٹ کے ہوئے تھے یا رہتے ہیں وہ بروقت وہاں پہ نہیں پہنچ سکے لیکن اس کے بعد سب ہی آکے تارک ٹیڈی کے افسوس میں شامن ہیں جی عزرنگیلا صاحب جی شکریہ بات یہ ہے کہ یہ بات ایسی ہے ہمارے اس دوست کی اس بھائی کی کہ جس کو اللہ بڑا نام مکام دیا اس لیے کہ وہ مین تھی تھا بہت اب تھا تو میرا بڑا اچھا ساتھ رہا کیونکہ یہ چوڑیاں فلم سے پہلے کی بات ہے جب تارک بھائی اللہ بخشے آوڈرو ڈرامے کیا کرتے تھے ادھر ملتان یہ ویاری چشتیاں ادھر ادھر جہاں بھی اپنی ٹیم بنائی ہوئی میرا ان کا تعلق جو تھا نا شروع سے عدب کر رہا ہے بہت سے لوگ ساتھ مزاق بھی کرتا تھا محبت میں شرارت بھی کرتا میرے ساتھ نہیں ایسا ہوا جہاں ملنا اس نے اس نے مناسب بات کرنی ہے کیونکہ مجھے خود عادت نہیں تھی مثلا کیمرے سے ہٹ کے کوئی فضول بات کرنی یا چھیڑ خانی یا کچھ میں دوسروں کوئی دیکھتا رہتا تھا یا میرے ساتھ کوئی کرتا تھا تو میں کھنا کر دیرو یا کوئی گھنے تو میرے جو یہ یادہ نے تارک بھائی دیا وہ بہت زیادہ محبت آلیاں اور عدب آلیاں نے تے اے جڑا خلا یہ تے کدھی بھی پورا نہیں ہو سکتا جنہی یعنی کہ ڈیڑھ سال تو تقریبا ایک سلسلہ شروع ہویا ہے وہ نہیں تھوڑی تھوڑی بیماری دا اور فنکار چونکہ سیل میٹ ہوندہ ہے غیرت مند ہوندہ ہے اپنے آپ پچھ رہندہ ہے وہ بالکل ایسے گلتی ہوندہ ہے کہ جو اللہ پاک ساڑے فرمایا ہے اللہ دے پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کسی خدمت نہیں کر دے تو ایک کاتھ تو دجھے آتنوں پتہ نہ لگے ٹھیک ہے فنکار یہ سے گلتے یقین رکھ دے کہ اندھی کوئی خدمت یا عزت یا اندھی آنسلہ افضائی کر دے تو انہوں عزت اچھی رہنی چاہی دی گلت میں جتے بہت ساری گللہ نے وہ تھے ایوی گللہ نے ساڑے اس معاشرے دیا چونکہ میں نے ایج کی بہت ساری گللہ یاد آئی ہیں جس طرح کہ رنگلہ صاحب اللہ بکشے شیخ زائد اچھ بیمار صاحب اے ہوئی وزیرا اللہ صاحب چودری پرویر علی صاحب اے آئی ملے انہوں نے کچھ ایک جیڑا انہوں نے جناب دیتا کہ اے توڑی خدمت آسلی تو چیک کنہ کسی میں اے بھی نہیں انہوں نے کہنا چاہتا مگر رنگلہ صاحب انہوں نے کہا یہ چیک اپنی جیویج پالو میں انہوں نے تو کئی گناہ زیادہ ٹیکس جیڑا گورنمنٹ میں دیتا ہے تو آج میں دساں کے میرے یا کیوں کرنے ٹیک ہے میں اسے ملک اچھا ہوں اسے ملک چی کمایا ہے اسے ملک نے میرے نام دیتا ہے میں اسے ملک چیئے ہوں میری یہ ہوئی پچھان ہے تو جے میری پچھان انہیں کوئے کہ ابھی انہیں خدمت کرو یا رنجسن فنکار ہے بڑے محفلنس جاہاں دے یار ساڑے چلو ترس کھاؤ رحم کھاؤ انہیں یہ ہی نہیں کرنا انہوں نے کہا تو سی میں نے ملنے آئے میں ہیں دے چی بڑا کوششاں ٹھیک ہے تو انہوں نے یہاں پسی بیت کلفی ایک دوستی نہیں سی سابنا انہوں نے رنگ لسا کو گل کی تھی مگر گل انہوں نے مقاعدہ جینون کی تھی فنکار انہوں نے لائنے چی لگنا پھوے ایک طریقہ ہوندہ ہے ایک عرصہ ہوندہ ہے بندہ پہلی جماعت پڑھ دے دجی پڑھ دے دسویں پڑھ دے فنکار کتھو چلے کتھے پہنچیا ہے بندہ پڑھ دے میں ہی چلوا تھے سامنے بیٹھا میں اپنی کی گل گل ہوں میری جی فلم پچھان بڑھی ہے فلم چوڑیاں سید نور صاحب دے آج جنہوں شمی سال ہونے لینے میں تینوں دس سال ہوں کہ میں اس تو پہلے کی گیتے اور اس تو پہلے مثلا میرے نائنٹین آؤڈیشن ہے پیٹنی چوڑیاں تو لوگاں پتا چلے ہیں کہ جی عزا نبیلہ ایک شاہد تو ہی ٹھیک ہے نا اور اس تو پہلے ہی لی زندگی کیونکہ اکثر جدو آرٹسٹ آن سکرین یا آن سٹیج آندہ نا اور ہیٹ ٹھونڈ دے تے لوگ کی اے ہی کہندہ یار نمہ منڈا ہے نمہ بند آیا ہے نمہ ایکٹر آیا ہے لیکن میرے پرامہ نو مصموم پرامہ نو اندازہ تے ہیں یہ نہیں جاندے کہ پچھے پندرہ ویس سال پرانے ایک سٹرگل ہوں دی او فاکے او ٹینشنا او پریشانیوں لے کے او فنکار ٹل رہے ہوں دا اور او بھی یہ نہیں کہ پوری جانجے دی جانجی فنکاراں دی اٹھو ہیں دی ہزارہ فنکاراں دے ویچھو کوئی اکدہ لکی لی ایسرا نکل دا اور باقی انہیں بھی فنکارنے جڑے اس دوڑ دے ویچھو انہیں بھی فنکاراں دے ویسے اتنا ہی دنیا تو چلے گے بلکہ انہیں دے کارل لے انہیں دی ڈڈ باڈی سے لین آئے سٹوڈیو دے ویچھو یا اے ایس کر کے اے تاثر نو نا تسی اے پروگرام دا مقصد جڑا ہے گا بھی ایسی ایسی کر کے اتھے بیٹھ رہے ہیں کہ تانو کم از کم اویرنس دے یہ کہ بھی یہ کی مسائل نہیں اور انشاءاللہ جسنا جسنا پروگرام دے دیکھو گے سارے مسائل جو سڑے ویچھ لے موجود نے وہ منظر آمتے آنگے اسی انہیں سے لڑن دا اہد کیتا ہے اور انشاءاللہ اللہ لڑائی دے ویچھے سارے ہی شامل نے تو اسی آج تک سکرٹ پیتا ہے تو اس شراب کدھی پیتی ہوگئے تو اسی کدھی ایسا بے حجائی کدھی کیتا ہوگئے اے فرنکار ہوندے یہ اس طرح نے اے کڑے چکرہ ہی پیتے ہیں جو راج کی روٹی کھان لگ پندے ہیں اے پھر انہ دے مشکلے ہوندے نے اے انج کار دے ہیں یار میں نے ایک منہ ازر بھائی میں نے اگر دس ہو پاکستان دے ویچے کنی شراب وکرہی ہے جڑی کے مامنوں ہے جے جے کنی وکرہی ہے سارے ایکٹر پی رہے ہیں اینی بے حجائی ہو رہی ہیں سرطود بٹے اتر گئے ہیں ہی ہے اسے اے اسے بے حجائی ہیں کوئی ایسے لوگ نے جیدے سڑے پوروگرام ہی چلا رہے ہیں اور نہیں خلوشگинہ کرنے کیا ہے کہ آئے کرنے کیا ہے اور نہیں خلوشگوڑا وہ کہے کہ فرنکار بڑے بدنام اور وہ توککو مکان کرنے کیا ہے ایسا ہے اور اگر دفتر چلا جایا جے عملے جے بندے چھوڑے ہیں تو بندے پھناچے ہے وہیں پر اپنا چھوٹے ہیں ایم رہی نہیں بیٹھے ساتھ پر اٹھ گئے نہیں آج نہیں آئے گا آج نہیں تکا لنا پہا گا اچھا کال بھی آگیا انہیں ہمیں ہمیں اٹھ کے چلے گئے سب انہیں گئے ساڑی کمیٹی بندئی ہے فرمکارانوں جاڑ کرنے لینا ہے کمیٹی بندئی ہے انہیں جتے ساڑے لوگ ساہبان بیٹھے ہیں وہ ساڑے فرمکارانوں جاڑ کرنے لینے کنوں کی دین ہے انہوں نے کوئی درخاط یاری اس گروپ پر فرمکار دی تھی کہ میں اس طرح خموشی نل میری مدد کیتی جائے ٹھیک ہے؟ انہوں کو بکھن گے چارے پنجے جیڑے لوگ انہوں نے فیض رکھتے ہیں یہ تو اچھا بلا ہے ابھی ٹھیک ٹاک اس کی عمر ہے اور اس کی عمر ہے اسے کام کرنا چاہیے اسے کام کرنا چاہیے ادھر رکھو درکاستی رکھو آگے کیا ہے اس کی کیا ہے؟ جائے ان کے دیکھو کہ اُلٹا کانون ہے یہاں نہیں جی میں اوپریساڈے اوپڑھے وہ کچھ چند بندے وہ کالیاں پیٹھاں وہ کی کردے نے وہ تھے جاندے نے مطالبہ لے کے کہ پچھو آرٹس وہ تھے اندر جا کے اپنا فیدہ جھک کے اپنا دو تین کروڑ پہیے پھڑ کے یا کچھ ایک کام کر کے یا کچھ باڑے لے کے وہ چوب کر کے ہاں ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو جائے گیا وہ پتہ لگیا جی او دے وہ محل بنی جا رہے ہیں وہ آرٹسٹ بھی رہو تھی لیکن آرٹسٹوں نے وہ بھی انشاءاللہ منزرے آنے انشاءاللہ میرا مقصد صرف ہے کسی کو دسیئے کسی حاجی نمازی میرا مقصد ہے کہ ایتھے آرٹسٹوں نے بٹھائی جانے ہیں میں لے کے ہاں ہاں گا اور یہ برائیاں نہیں ایٹیاں کردے جنہیں کہ یہ بدنام نہیں یہ برائیاں وہ لوگ کردے جنہیں خون چوس کے حق لے کے وہ پھر انج کردے لٹاندے نے راتوں پر ڈیٹھے ڈکا 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 تاہیاں کھول کے سارے انہیں پھڑنا ہے سارے نال رلو موسیقا 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 موسیقا